اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ یہ ہے فرائیڈے کی نائٹ اور یہاں پہ میں آئی تھی اوپر کچن میں دودھ کو جاگ لگانے کے لیے دہیں جمعنا تھا میں نے دہیں جمع کے میں نیچے جاری تھی اور طوفان اتنا زیادہ تھا اتنی تیز ہوا تھی اور اتنی بارش بارش بہت تیز سٹارٹ ہو گئی تھی آہستہ آہستہ کر کے اور بہت ہی تیز بجلی کڑک رہی تھی اتنی تیز آواز تھی نا کہ انسان ایک دم جیسے کہیں بیٹھا ہوا تو وہ ڈر جاتا تھا تو جیسی میں نے باہر کا یہ میں بنا رہی تھی تو ایک دم اتنی آہستہ میں نے جلی سے دروازہ پن کیا اور میں اندر آئی اور میں نے بچے کو جلی سے سلا دیا تو پتہ نہیں کب جا کے بارش ہوگا رہ روکی پھر اللہ کا شکر ہے صبح جیسے ہم اٹھے ہیں اور یہ ہے سیچڑے کا دن ہے اور اس دن میرے ہزبین کا آف ہوتا ہے اور ساتھ ابیہہ کے بھی سکول سے آف ہوتا ہے جسٹ آئیان نے سکول جانا ہوتا ہے تو آج میں اپنی اور میرے ہزبین کی روٹین شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ ہم ہفتے کا دن کیسے گزارتے ہیں اور صبح مورننگ کی روٹین بھی شیئر کرتی ہوں کہ صبح ہم ارلی مورننگ ہم کیا کھاتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کے بعد جیسے میں کچن میں آتی ہوں تو الحمدل دہین جمع ہوتا ہے اور دہین ایک پہلی دہین میں لیتی ہوں اور جب سے رمضان میں ہزبین کی طبیعہ خرابی تھی اس کے بعد سے میں نے ایک روٹین بنا لیا ہے کہ میں ڈیلی ہزبین کو ایک پہلی دہین گھر کا جمع ہوا دہین اور ایک کیلہ پیل آف کر کے چھیل کے اسے اور ایسے سلائس میں کٹ کر کے اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اگر آپ نے شوگر اس کے اندر نہیں ڈالنی ہے تو آپ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں بہر وہ دہین میں ہنی ڈال کے نہیں کھاتے ہیں تھوڑ سی چینی ڈال دیتی ہوں یا پھر کبھی چینی نہیں ڈالوں تو پھر شکر ڈال دیتی ہوں اچھا ایسا یہ ایک بڑی ایک ہیلتی ڈائیٹ بن جاتی ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اور پھر میرا کیا ہوتا ہے میں ایک ٹیپ وارٹر لیتی ہوں نورمل ٹیپ وارٹر اس کے اندر میں تھوڑ سا ہنی ڈالتی ہوں اور میں یہ ایک پیتی ہوں یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے اس کے بعد میں جا کے کچن میں باقی کام سٹارٹ کرتی ہوں کہ میں نے ناشتے میں کیا بنانا ہے تو جیسی میں نیچے ہی میں نے ہزبین کو دیا ان کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے وہ جو کھاتے ہیں یوگرٹ کے ساتھ وہ اور ساتھ میں نے ہنی والا پانی پیا اور الحمدللہ پی کہ میں پھر بعد میں جاتی ہوں اوپر جو میرے کوئی پینڈنگ کام ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ کر لیتی ہوں کافی ٹائم ابھی ہوتا ہے کہ جب تک میں بچوں کو ناشتہ بناوں گے تو بچے اوڑ جائیں گے تو یہاں پہ میں نے گھی مکھن تا مکھن کا میں نے گھی نکالی اور یہاں پہ میں نے اس کو فیل کر کے نا یہ آج میں نے چولے کے پاس ہی رکھ لیا پہلے میں سٹیل کی ایک بالٹی میں رکھتی تھی اور آج میں نے اس میں رکھا مجھے اچھا لگ رہا تھا تو اب میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے ناشتہ اور بچوں نے جسٹ ایک سمپل سا ناشتہ کرنا ہے کیونکہ میری زیادہ تر کوشش ہو رہی ہے کہ میں صبح بچوں کو نا انڈے کے ساتھ پراتھا دوں یا پھر میں سالن کے ساتھ دوں پتہ نہیں کیا بات ہے بچے تو نا بلکل بھی سالن نہیں کھاتے صبح ناشتے میں بہرحال میری کوشش ہے کہ بچوں کو نا میں دوں زیادہ سالن اور پراتھا تو یہاں پہ جی ابیہ کا دل تھا کہ ماما آج میں نے چوری کھانی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو چوری بنا دیتی ہوں میں نے ایک آٹے کا پیڑا لی اس میں اچھا خاصا گھی بھر کے لگا کہ اس کے اندر تو نرم درم سے روٹی بنا لی اس کے بعد میں نے موٹے موٹے اس کے روٹی کا ٹکڑے کر لیے اس کو پھر اچھے سے میں نے اس کو میچ کی جیسے میں کر رہی ہوں گی جیسے چوری تو سب کو آتی بنانے کیونکہ بچپن میں ہم نے بھی بہت چوریاں کھائی ہوئی ہے الحمدللہ تو بچے میرے نو سے زیادہ یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو تب کھاتے ہیں جب میں جب بھی چوری بناتی ہوں اس میں تھوڑی شوگر زیادہ کم رکھتی ہوں جب آپ بہت زیادہ شوگر ڈال دیتے ہیں زیادہ میٹھی بنا دیتے ہیں تو بچوں کا پیٹ بہت جلدی بھر جاتا ہے تو میں بہت تھوڑی سی شوگر اس کے اندر ڈال کے اچھا سا گھی ڈال کے سوف سوف کر کے ابھی یہاں کو بنا کر دیتی ہوں اور یہ بہت شوق سے کھاتی ہے ایشو کی کیا ہے ماں یہ کڈو کس ہے کیا ہے کڈو کس کڈو کس وہ کیا ہوتا ہے کڈو کڈو ہے یہ اچھا واو چلیں دے میں اس کو پکا کے دیتی ہوں کھاؤگی چلے اور یہاں پہ جیسے سیکنڈ ٹائم ہوا تو پھر میں اوپر آئی تو میں کھانا بنا رہی تھی تو ایشان نے مجھ سے آکے پوچھا اور آپ نے میری اور اس کی باتیں سنی ہوں گی تو یہاں پہ میں کسٹر بنا رہی تھی اور یہاں پہ میں گیا گوش بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بناوں کیا بناوں کیونکہ ساتھ ہی تو میں نے مشین لگائی تھی اور مشین کے ساتھ آپ کو پتہ کپڑے یہاں پہ میں دھو دھو ہو کے ڈالتی جاری تھی اور ساتھ ساتھ میں نے سارے کپڑے سمجھتی بجائی کیونکہ دھو بہت تیز تھی تو آج کیا ہوا آج آئیان سکول سے آتا وہ نا میرے لئے گول گپے لیا کیونکہ مجھے بہت دن تھا کہ میں گول گپے کھاؤں گول گپے کھاؤں تو جیسے میں نے گول گپے کھائے اور بچوں کو کھانا دیا کھانا دے کے میں چلے گی ممہ کی طرف میں چکر لگایتی ہوں تو پھر جاتے جاتے راستے میں ممہ کی طرف تو نہیں گئی ایک فرنڈ مل گئی تھی تو ان کی طرف چلے گی اور اس کے بعد پھر شام ہو گئی تھی پھر میں گھار آگئی یہ ہے جی پھر میرا سنڈے کا دن صبح مارننگ میں جیسے ابھی ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کر کے میں نے سوائے سوئی کر کے میں اوپر چاول بھوگ ہو کر آئی تھی تو جیسے میں نیچے آئی نا تو میں نے دیکھا کہ بیل ہوئی ہے تو میں نے آیان کو میں کبھی بھی گیٹ کھون لیں نہیں دیتی ہوتی ہوں تو جیسے میں نے دیکھا کہ سسٹر آئی الحمدللہ آج میرا پلان تھا کہ ممہ کی طرف جاؤں کیونکہ کل جانا تھا اور جا نہیں سکی تو میں نے کہا چلے آج جاتی ہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ میری پیاری سی منی سی ڈول آگئی سا سسٹر آگئی سا روز کا بیٹا شزین آگیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی چلے بھی بہت اچھا لگا سسٹر نے فون تو نہیں کیا تھا ورنہ میں کچھ اور کچھ بھی ارینجمنٹ کر کے رکھتی بس ایسی اچانک سے ہی تو بہت اچھا لگ اس میں بہت خوشی ہوئی اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تو ٹکی نہیں رہی تھی سو پہ پہ میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں یہ اس کی پوپو نے پورا اس کی کڑھائی سے لے کے اسٹیچنگ سے لے کے اس کے بینڈ سے لے کے ہر چیز تک سب کچھ اس کی پوپو نے بنایا ہے اتنے کمال کی چیزیں بناتی ہیں اتنے کمال کی اس کے ڈریسز بناتی ہیں اس کی پوپو اور اگر وہ دیکھ رہی ہوں گی تو کہنے لی میری ریکویسٹ ہے مجھے بھی ایک ایسا ڈریس بنا کے بھیجیں بہت ہی اچھے ڈریس وہ جو سٹیچ کرتی ہیں خود سٹیچ کرتی ہیں اتنے پیار سے سٹیچ کرتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہمیشہ اس کا نیو ڈریس ہوتا ہے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو جیسی سسٹر آئیں تو میں نے کہا اب کیونکہ ہماری فیملی میں بوتل تو بہت زیادہ کم پیتی ہیں ایسا فارمیلٹی ہوتی ہے یا کوئی گیسٹ کے سامنے بہت ہی کم ہوتی ہیں تو میں نے کہا میں جلی سے سٹوبری کا شیک بنا لیتی ہوں تو میں نے سٹوبری کو پہلے تھوڑ سے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تاکہ اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہو تو وہ ساری ساف ہو جائے تو جیسے ساف ہوئیں میں نے اس کو پھر دودھ میں تھوڑ سی شوگر ڈیڈ کی بلکل سمپل سا میں کوئی اس میں کریم شریم یہ وہ چیز نہیں ڈالتی جو اتھینٹیک جو ریسپیز ہوتی ہیں جو ہمیں ایک جو طاقت دیتی ہیں وہی چیز ہی آپ کو فولو کرنے چاہیے اگر آپ اس کو کریم ڈال لیتی ہیں یا پھر کوئی کنڈنس میل ڈال لیتی ہیں وہ آپ کا فلیور ہے آپ کے ٹیسٹ ہے آپ کا ٹیسٹ ہے وہ بہرحل جو اس طرح چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کی اپنی بات ہوتی ہے میں کبھی کبھی سٹوبری میں ایک دو بنانا بھی ڈال لیتی ہوں یا شوگر کو سکپ کر کے میں ہنی ڈال لیتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے جو بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلتی ہے یہ بنایا اور بہت ہی کمال کا لگا آپ اس میں چوکلٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو بچے نہ پی رہے ہیں تو آپ اس کو چینج کر کے چوکلٹ ڈال کے دے سکتے ہیں اثروائز یہ اس طرح ہی بہت اچھا لگتا ہے میں نے بچوں کو دیا سٹوبری کے شیکس بچوں نے بہت انجوائے کیے اور میں اوپر آئی اور میں نے آج کوئی خاص میرا پلان تھا نہیں بنانے کا کچھ کہ میں نے کوئی سپیشل چیز بنانی ہے تو میں نے مٹر والا پلاو بنانا تھا اور میں نے گیا کا رہتا بنانا تھا ہسپنڈ کے لیے تو میں نے کیا کیا میں نے جلدی سے مٹر کا پلاو بنایا اور ساتھ میں نے گیا کو کش کرتے اس کو بوائل کر لیا جیسے وہ اچھے سے بوائل ہو گی میں نے اس کا پانی گرا دیا اور اس کو میں نے سٹین کر لیا اور میرے پاس شامی پڑے ہوئے تھے جلدی سے میں نے فٹا فٹ شامی فرائی کیے شامی فرائی کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ اب اور میٹھے میں کیا بنا ہوں میں کیونکہ کچھ ایسا خاص پلان جونی تھا تو میں نے میٹھے میں کیا کیا میں نے فٹا فٹ نہ سوجی پڑی ہوئی تھی میں نے ہاف کپ سوجی لی ہاف کپ ہی دیسی گھی میں یہ میں آپ کو گھی لے لیا اس میں میں نے اس کو میں کر رہی تھی تھوڑا سا براؤن اچھے یہاں پہ میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے نہ اندے والا حلوات کہ بھی کھاتے ہیں سوجی کا دودھ والا حلوات سب کھاتے ہیں پر یہاں پہ churches بھر اٹھ لیا پہ میں نے کھوئے والا حلوات بنا رہی تھی تو اگر آپ کے پاس برفی ہو تو آپ وہ ڈال اے اگر کھویا تو وہ ڈالے میرے پاس نہ کھویا تھا نہ میرے پاس برفی تھی میں نے کہا کیا ایک کپ میں نے لے لیا ڈرائی ملک پاودر اس میں ایک سے دو ٹیبل سپونڈ آپ ڈال دیں دودھ اور اس کو اچھے سے چمچ کے ذریعے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے وہ بہت جلدی کٹھا ہو جاتا ہے جیسے وہ کٹھا ہو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں وہ تھوڑ سا ہارڈ ہو جگا جیسے وہ ہارڈ ہوگا آپ نے اس کو توڑ لینا ہاتھ کی مدد سے تھوڑ سا اس کے موٹا موٹا اس کو توڑ لینا ہے جیسے وہ ٹوٹ جگا جیسے میری یہ سوجی براؤن ہو جائے گی میں اس کے اندر وہ ڈال دوں گی اچھا جیسے آپ وہ ڈالتے ہیں یہ جلدی سے برن ہونے لگ جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جلدی سے آپ نے فریئے پین کو چولے سے نیچے اتا لینا ورنہ یہ سارا برن ہو جائے گا تو بشک آپ کا فلیم چولے کا بہت کام ہو تب بھی جیسے میں نے اس کے اندر ڈالا میں نے اچھے سے اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو فوراں چولے سے اتار لیا پھر میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی اور جب یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر گھل جائے گا سوجی کے ساتھ سوفٹ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر دو کپ دودھ لوں گی دو کپ دودھ یا ڈیڑھ کپ سوری دودھ لیا اس کے اندر میں نے دو انڈے ڈال دی ہے اور اس کو اچھا سا مکس کیا اس میں ہی میں نے چینی ڈال دی اور میں نے سوجی کے اندر وہ ڈال دیا اس کو ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب آپ سوجی کو اور ڈرائی ملک پاوڈروں کو تھوڑا سا بھونتے ہیں تو وہ ویسے ہی ایک کھوئے کی فارم میں سوفٹ سوفٹ سی آ جائے گی یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آتا ہے تو الحمدللہ جی میرا حلوہ بھی ریڈی ہو رہا تھا اور شامی بھی ریڈی ہو گئے تھے رائز بھی الحمدللہ دم پہ تھے تو میں نے کیا یہ گھر کا جمع ہوا دہی ہے میں نے رائتہ بنانا تھا تو میں نے ساتھ بوندی بھی بنا لی میں نے کہا چلے یہ بھی ساتھ بنا لیتی ہوں تو میں نے جلی سے تھوڑا سا دہی لیا دہی میں میں نے جیسے 1.5 کپ دہی لیا اور 1.3 کپ میں نے اس کے اندر دود ایڈ کر دیا 1.4 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں ایک کیوب آپ گرین چٹنی کی ڈال دیں اس کو اچھا سا پھینٹ لیں اور جیسے کہ اچھا سا پھینٹ لیں گے تو آپ نے اس کے اندر بوندی ڈال دینا ہے جو آپ نے فریئی کی تھی اور پانی میں سوکی ہوئی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ کا رائتہ ہے ریڈی ہے بہرحال میں نے اس میں تھوڑ سا اس کے اوپر چارت مسالہ ڈالا تھا آپ کو پتہ ہے میں کوئی بھی مسالہ ڈال کے نہیں کھاتی ہوں کیونکہ میرے بچے زیادہ بسن نہیں کرتے ہیں بہرحال آج جیسے گیسٹ آئے ہوئے ہیں سسٹر آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ اچھا ہے کہ تھوڑ سا درہ سپائسی ہو جائے گا تو الحمدللہ جی میرا کھانا ہو گیا تھا ریڈی اور گھر میں نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس آپ کو حمد ہونے چاہیے اور تھوڑ سا ذہن لڑانا چاہیے تو آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں کھانا یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا میں نیچے لے کے گئی جلدی سے اور بچوں کو میں نے کھانا سرف کیا کیونکہ بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی میں جلی سے یہاں پہ کھانا سرف کر رہی تھی اور بچوں نے ملکی کھایا کھانا اور بڑا انجوائے کیا اور یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا ضرور کیا آج کا ویلوگ میرا آپ کو کیسا لگا ہے اوکے بھائی اللہ حافظ اب کل ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں بائی بائی